اسلام علیکم ویلکم بیک میک اپ نہیں کیا بھائی کا اب یہ قدرتی رنگ چٹا ہوئی جا رہا ہے کیونکہ پانی بھائی آج کل زیادہ پی رہا ہے اچھا تو سین ایسا یار بڑا ایک ظالم قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھائی کا آپ کے رابلپنڈی کی بڑی مشہور روڈ ہے مری روڈ مری روڈ کی اوپر میں اور میرا دوست ہم بائک پر واپس آ رہے تھے اتنی دیر میں ہوا یہ کہ ہم فاسٹ لائن میں تھے اور بائک فل سپیڈ میں تھا سامنے ایک آنٹی آئی آنٹی کے ساتھ ایک بچہ آیا بچے کو بچانے کے لیے بچہ آنٹی سے دو فٹ آگے تھا میں اس کو بچانے کے لیے بائک ٹیلٹ کیا بائک سلیپ ہوا آنٹی میں بھی لگا اور بچے میں بھی لگا بائک بچہ اللہ نے بچایا فرشتوں نے بچایا ٹرونو کچھ بھی نہیں وہ اسے لیکن جو آنٹی تھی ان کا فیس زمین پہ یہ اس طرح کر کے سڑک تھی سڑک پہ یہ آنٹی اور ان کا بیٹا گرے ہوئے پانچ سات فیڈ کے فاصلے پہ میرا دوست جو میری پیچھے بیٹھا تھا وہ گرہوا آگے میں گرہوا پانچ سات فیڈ کے فاصلے پہ اور ہمارا بائک بہت آگے گرہوا پچاس فیڈ کر لیں اتنے عبی معاملات میرے ساتھ زندگی میں کبھی نہیں ہوئے تھے خیر میں تو جس طرح میں اٹھاؤں تو پہلے تو میری نظر پیچھے کی طرف گئے سوری اس طرف سے گرے تھے ہم اس طرف سے آرد ہیں میری نظر اس طرح گئی ہے تو وہاں میرا دوست پڑھا ہوئے وہ بیٹھا ہوئے میں نے کہا شکر ہے یہ بیٹھا ہوئے گرہ نہیں ہے اور آنٹی وہاں پہ فل سڑک کے بیچ میں بیچاری زخمی ہوئی ہوئی ہے اسی دائم میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی تیز مرسائکل نہیں چلانا اور ٹرسٹ میں میں نہیں چلاتا اب میں تیز بائک بالکل بھی نہیں چلاتا سڑک خالی بھی ہو کوئی چکر نہیں ہے جان زیادہ پیاری ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی کیونکہ جان کی بہت قیمت ہوتی ہے میرا دوست میں میں دیکھ رہا ہوں لیٹا ہوا میں لیٹا ہوں بس مجھے لوگ اٹھا رہے ہیں اٹھ 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 اور پتہ پچاس ساٹھ کی عوام آج ہی چھے چھے فٹ ہائٹ اوپر سے مجھے چھے فٹ آئیٹ اتنی زیر لگتی ہے میری نہیں ہے نا اس وجہ سے لیکن فائیف ٹین is not bad وہ آرے سارے میں نے کہا لوگوں نے تو مجھے مارنا ہے اللہ گرے وہ عورت اٹھ یہ میرا دوست میں دیکھوں اس کے پاس چل کے جا رہا ہے لوگ آئے ہیں عورتیں آئے ہیں کچھ ان کو اٹھایا ہے لیکن وہ نہیں اٹھ رہے ہیں تو مجھے سارے نا کہاں کے ہوئی ہے وہ میں اب ایکٹنگ کر رہا ہوں کہ بھائی میں بہت زیادہ انجیر ہوں میں نے کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا میں پر فیکٹ اندر سے میری آیت کہہ رہا ہوں میری عادت ہے میں گھر سے نکلنے سے پہلے آیت کرتے ہیں لوگ خیر معاملات کچھ اس طرح کے تھے کہ اتنی دیر میں ایمبولنس آئی پولیس آئی سارے آئے اور میرا دوست بھی پریشان ہو گیا احمد کو کچھ ہو گیا میں مجھے کس طرح بتاؤں میرے سے دو فٹ دور کھڑایا کہ بھائی تو پریشان نہ ہو بھائی چل لے لیکن ابھی فلحال اس سیچویشن سے نکلنا ہے ایمبولنس آئی آنٹی کو بٹھایا میں نے کہا چلو باقی لوگ ہیں میں اپنے فادر کو کسی کو کال کر کے ٹیکل کر لوں گا سارا کچھ ایمبولنس میرے آگی 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 بھائی جان آپ بیس میں بیٹھیں میں نے بولا میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں چل لوں گا یہ بیٹھو 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 ایمبولنس میں ڈالا اب میں دیکھ رہوں آنٹی بیوش ساتھ ہونکا بچا فل رو رہا ہے اور اب مارنے والا کون میں بچانے والا ہوں میں بچانے والا ہوں جکو ایکسیڈنٹ ہونا ہوتا ہے یہ قدرتی ہو جاتا ہے ایمبولنس آم اندر گئی آسپٹل میں میرا دوست پیچھے پیچھے میرا بائک لے کے وہ جو ٹوٹا سا میرا بائک تھا ٹوٹا نہیں بائک وز ریلی گوڑ لیکن ایکسیڈنٹ کے بار ٹوٹا اٹھا کے بائک کے اندر آسپٹل کے اندر لے کے آیا پولیس آئی پسینہ آ رہا ہے کیونکہ پتہ ہے پنکھا بند کیا میں نا اس بجے سے بھائی اور ٹائم اچھا خیر بات کیا ہو رہی تھی بات ہی ہو رہی تھی کہ پولیس آئی پولیس نے بیان ہمارا لیا اگر آج یہ آنٹی نہیں بچتی کیونکہ آنٹی کے ساتھ اب ہوا گیا گیا تھا دانت ٹوٹ گئے تھے یہ ایک ٹوٹا تھا دو تین دان ٹوٹے تھے آنک کے اندر خون آ گیا تھا اتنی سویل ہو گئی تھی کہ آنک اندر چلی گئی تھی اس کے اندر سے خون باہر آ رہا تھا اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے اللہ صاحب کو اپنے حفظ امان میں رکھے پولیس نے ایک بات کی اس نے کہا اگر یہ آنٹی نہیں بچیں تم ساری زندگی جیلوں میں رہو گے میں نے کہا آئے تو کرسی بھائی نے پڑھی گئی تھی اتنی دیر میں کیا ہوئے سامنے سے پانچ یہ مولوی میں نے کہا ان کا کیا دعلق ہے وہ آئے وہ کہتے ہیں کس نے مارا ہے میں کھڑ ہوں پولیس والے چار پانچ پر ارد گرد کھڑے ہیں اور میرا دوست میں بلکل میرے چھے فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہے میں کہا ہوں بھائی تو تو ساتھ آجا انہوں نے ہمیں مارنا ہے ادھر مجھے کہتے ہیں کس نے مارا ہے میں نے کہا باس میں نے کہا سر غلطی ان کی تھی میں فاس لائن سے جا رہا ہوں جمعہ کا دن ہے وہ بیچ میں سڑک کے رک گئی ہیں اگر وہ پار ہو جاتی ہیں تو وہ نہ لگتی ہیں تو اس بندے نے ہمیں ایک بات کی میں نے کہا دیکھیں بھائی جان آپ کی سسٹر ہیں کہتے ہیں نہیں میں ان کا بیٹا ہوں میں نے کہا اچھ میں نے کہا بھائی آپ کی جو والدہ ہیں میری بھی والدہ کی طرح ہے میرے سے غلطی ہوگی ہے میں مارنے مرنے بندہ نہیں ہوں بڑا شریف سا بندہ ہوں کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں یار میں اتنا فین اس بندے کا کہتا ہے آپ ٹھیک ہیں میں نے کہا جی کہتا آپ کا بائیک کا نقصان میں نے کہا بائی بھی بس بس کر رہا ہے اتنے میں سامنے سے آنٹی آئیں ہمارے لئے دو فرشتے ہی تھی اور وہ بھوچ تھی وہ عورت خالی دو منٹ کے لئے اٹھی ہے اور اس نے اس طرح کیا ہماری طرف ہاتھ کیا ہے میں اور میرا دوست کھڑے تھے کہتی ہے میں نے بچوں کو معاف کیا آنٹی بھوش سٹیچر تھا بڑا عجیب سی تھی اس طرح کی کوئی چیز تھی آنٹی کو واہ لے کے چلے گئے ہم نے ان کی گھر والوں سے معذرت کی میرا بڑا دل تھا کہ میں نیکس ڈی کچھ لے کے جاؤں لیکن اتنی دیر تک گھر والوں کو بھی سارا انسیڈنٹ پتہ لگ گیا انہوں نے کہا اب نہ جائیں لیکن اس کے گھر والوں نے پھر نہیں چھوڑنا بڑے اچھی نیچر کے تھے وہ بھی لیکن پتہ اگر کچھ بڑھ جائے آنٹی کی کنڈیشن تو اس وجہ سے باقی یہ سٹوری شیئر کرنا اس لیے ضروری تھی کیونکہ یہ بڑی ایک میری زندگی کی بڑی ڈیپ سٹوری ہے میں یہ زندگی میں پہلی بار لگا تھا یار بس میری لائف ادھر اینڈ ہے مطلب کہ میں یہ گھومتا پھرتا ہوں پڑھائیاں کرتا ہوں یہ وہ سب کچھ سب اینڈ میں جیلوں میں روں گا اللہ معاف کریں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے آدھ ساتھ سے بچھایا ہے میری لگ کوئی اتنی بری بھی نہیں ہے باقی بھی اللہ باقی انشاءاللہ رحم کرم کے بارے اور اصل سٹوری جو میں بتانے لگا ہوں اب یہ بات ہے فرسٹ ایئر کی جیگر فرسٹ ایئر فرسٹ ایئر موسیقی